ٹی ایل این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بوشا خان کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے اعلان کیا ہے کہ لندن کینیڈا کے صوبے آنٹیریو کا پہلا شہر ہے جس نے ہاؤسنگ ایکسل فنڈ کے تحت اپنی حکومت کے ساتھ محایدہ کیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے اعلان کیا ہے کہ لندن کینیڈا کے صوبے آنٹیریو کا پہلا شہر ہے جس نے ہاؤسنگ ایکسل فنڈ کے تحت اپنی حکومت کے ساتھ محایدہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس محایدے سے شہر میں تین سالوں میں دو ہزار نئے گھر بنائے جائیں گے لندن کے ساتھ یہ تاریخی محایدہ بہت سے لوگوں میں پہلا ہوگا اور ہم تمام حکومتی احکامات کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ ایک جگہ تلاش کی جا سکے لندن کے میئر جوش مورگن نے کہا کہ جب ہاؤسنگ یونٹ بنانے کی بات کی گئی تو باقی ملک کے لیے ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے یہ لندن کی تاریخ میں رہائش اور رہائش کے بنیادی دھانچے کے لیے سرمایہ کاری ہے مورگن نے محایدے پر کام کرنے پر اپنے عمل اور کانسل کا شکریہ ادھا کیا مورگن نے مزید کہا دوہزار مکانات تین سالوں میں فرنس بنانے میں مدد کریں گے جس سے آنے والے سالوں میں ہزاروں اضافی رہائشی یونٹس کی تعمیر میں بھی مدد ملے گی ہاؤسنگ ایکسلیریٹر فرنڈ کا سب سے پہلے دوہزار اکیس کی انتخابی مہم کے دوران اعلان کیا گیا تھا اور اسے دوہزار بائیس کے وفاقی بجٹ میں شہروں میں مزید گھریلو تعمیرات کے لیے چار بلین کی سرمایہ کاری کے ساتھ مطارف کرایا تھا وزیراعظم کے دفتر سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لندن کے ساتھ مہایدہ شہر کو ایک میلین ڈالر کی مانی امداد پراہم کرے گا جو ریجد پسندی کی ضرورت کے بغائے کسافت کی آلہ ترین پیش رفت کو منظور کر سکتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس رقم سے شہر کو مدد ملے گی لبرل حکومت کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ ایکسکلیریٹر فنڈ کا مقصد ملک بھر میں مزید ایک لاکھ رہیشی یونٹس بنانا ہے جو زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی اور ترقی کے لیے فائننسنگ کے بغیر بنائے گئے ہیں مہایدے کے اعلان کے بعد ٹروڈو نے ملک بھر کے میئرز کو ایک چالنج جاری کیا کہ وہ اپنی تجاویز کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ ہم مزید گھر بنا سکیں سپلائے بڑھا سکیں اور خاندانوں کی مشکلات کو کم کر سکیں کینیڈین صوبہ انٹیریو کی پریمیر ڈک فورڈ کی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی انٹیریو کے لیے بہت زیادہ خطرات کا باعث ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کینیڈین صوبہ انٹیریو کی پریمیر ڈک فورڈ کی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی آنٹیریو کے لیے بہت زیادہ خطرات کا باعث ہے جس کے اثرات خوراک کی پیداوار سے لے کر بنیادی دھانچے تک کاروبار تک ہر چیز پر پڑتے ہیں رپورٹ جسے پروینجل کلائمٹ چینج ایمپیک اسسٹمنٹ کہا جاتا ہے آنٹیریو میں شدید گرمی کے ساتھ ساتھ سیلاب اور جنگل میں لگنے والی آگ میں اضافے کے ساتھ منصوبہ بناتی ہے جنوری میں حکومت کو پیش کی گئی لیکن صرف اگست کے آخر میں عوامی طور پر پوسٹ کی گئی حکومت نے رپورٹ کے بارے میں کوئی خبر جاری نہیں کی یہ ایک ایسے موسم گرمہ کے بعد ہے جہاں آنٹیریو کو بعض اوقات شدید گرمی شدید بارش کے طوفان اور جنگل کی آگ کی بے مثال دھوے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ آج تک سب سے بہترین کام کرتی ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں اور انتہائی موسم کے اثرات کو بیان کرتی ہے اس کے پانسو تیس صفحات صوبے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے متوقع اثرات کے بارے میں اکثر سنگین تفصیلات سے بھرے ہوئے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ذریع شعبے کو کم ہوتی پیداواری صلاحیت فصل کی ناکامی اور مویشوں کی امواد کے خطرات کا سامنا ہے زیادہ تر آنٹیریو کے کاروباروں کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا آب و ہوا کے خطرات آنٹیریو کی سب سے زیادہ کمزور آبادیوں میں سب سے زیادہ ہیں اور موجودہ تفاوت اور عدم مساوات کو بڑھاتے رہیں گے سٹبری میں قائم کلائمٹ رسک انسٹیٹیوٹ کے محققین کی ایک ٹیم نے رپورٹ تیار کی جسے حکومت نے دوہزار بیس میں شروع کیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنٹیریو کے آب و ہوا میں تبدیلیاں بے مثال شرحوں پر جاری رہنے کی توقع ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان نتائج کو صوبے میں رہائشوں محلیاتی نظاموں کاروباروں اور کمیونٹیز کے تحفظ کے لیے کاروائی کی حاصلہ افضائی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے رپورٹ میں وہ طریقے بتائے گئے ہیں جن سے محققین کی توقع ہے کہ موسمیاتی تبدیلی آنٹیریو کے ہر علاقے کو پانچ وسیع موضوعات کے ساتھ متاثر کرے گی بنیادی ڈھانچہ خوراک اور زراد لوگ اور کمیونٹیز قدرتی وسائل محلیاتی نظام اور ماحول کاروبار اور معیشت کینیڈا کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں خیراتی ادارے اور مراکشی کینیڈین شمالی افریقی ملک کی مدد کے لیے متحرک ہو رہے ہیں مزید تفصیلات سپورٹ میں کینیڈا کی حکومتیں خیراتی ادارے اور شہری زلزلے سے متاثرہ مراکش کے لیے انداد پھیج رہے ہیں کینیڈا کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں خیراتی ادارے اور مراکشی کینیڈین شمالی افریقی ملک کی مدد کے لیے متحرک ہو رہے ہیں جہاں گزشتہ جمعہ کو مراکش شہر کے جنوب میں آنے والے زلزلے کے بعد دو ہزار نو سو سے زیادہ ہلاکتیں اور کئی ہزار کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے وفاقی بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے کہا کہ حکومت اگلے دو ہفتوں کے دوران کینیڈین ریڈ کروس کے زلزلہ ریلیف فرن میں تین میلین ڈالر تک کے اتیاد کرے گی گلوبل افیرز کینیڈا کے مطابق یہ رقم بین الاقوامی ریڈ کروس اور ریڈ کرسنڈ مومن کو زندگی بچانے والی اشیاء جیسے خوراک پانی نفت رقم اور واؤچرز کی تقسیم کے ساتھ سفائی اور صحت کے خدمات پراہم کرنے میں مدد کرے گی مزید دو میلین ڈالر کے وفاقی امداد فالی ضروریات کے لیے دی جائے گی کیو بیک حکومت نے مراکش میں کام کرنے والی تنظیموں کے لیے ایک اشارہ پانچ میلین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے جبکہ کئی بڑے خیراتی اداروں نے فنڈنگ مہم شروع کی ہے کمیونکیشنز اینڈ گارمنٹ ریلیشنز مینیجر میرینڈا گیلور کا کہنا ہے کہ اسلامی ریلیف کینیڈا نے فنڈ ریزنگ کے پہلے گھنٹے میں تقریباً چالیس ہزار ڈالر جمع کیے امدادی کارکنوں نے کہا کہ مختلف تنظیمیں ساتھ مل کر زمینی ضروریات جیسے خیمیں عدویات اور خوراک کا جائزہ لے رہی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ تنظیم طبیل مددی تعمیر نو کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں انہیں کھانا اور ہر وہ چیز دیں جس کی انہیں فوری ضرورت ہو اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں زیادہ تر کمزور دہات براہ راست پہاڑوں کے کنارے تعمیر کیے گئے ہیں جن میں مٹی اور ایٹوں کے گھر ہیں جو سفہ ہستی سے مٹ چکے ہیں امدادی کارکنوں کے مطابق قلیل مدد میں مراکشی باشندوں کو خوراک خیموں اور حفظان سہت سے مطالق مصنوعات کی ضرورت ہے جبکہ طویل مدد میں انہیں اپنے گھروں سڑکوں اور بنیادی دھانچے کی تعمیر نو کی ضرورت ہوگی مادی ضروریات کے باوجود انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ جن سے وہ ملے تھے وہ بھی جذباتی سہاری کی تلاش میں تھے روسی صدر ولادر میر پیوتن نے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جانگ ان کی جانب سے دی گئی دورے کی دعوت قبول کر لی مزید احوال اس سپورٹ میں روسی صدر ولادر میر پیوتن نے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جانگ ان کی جانب سے دی گئی دورے کی دعوت قبول کر لی شمالی کوریا کے سربراہ کیم جانگ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر پیوتن کے تمام فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں روس اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے جنگ میں اترا ہے رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادر میرپیوتن نے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کی تاریخ کو آگے بڑھانے کے عظم کا عادہ کیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان کی روس کے صدر ولادر میرپیوتن سے ملاقات روسی اسپیس سینٹر میں ہوئی اور روسی صدر نے شمالی کوریا کے سربراہ کو اسپیس سینٹر کا دورہ کروایا غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز دونوں رہنماؤں کے دمیان ملاقات کے بعد کیم جونگ ان نے روسی صدر کو شمالی کوریا کے دورے کی دعوت دی تھی شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے روسی صدر سے ملاقات میں دفاع اور ٹیکنالوجی تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلیں خیال کیا دوسری جانب شمالی کوریا نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کی ٹینشن میں اضافہ کر دیا کیم جونگ ان اس وقت روس کے دورے پر ہیں ایسے میں شمالی کوریا سے بالیسٹک میزائل فائر کیا گیا ہے جس سے ایک بار پھر جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے شمالی کوریا کی جانب سے یہ بالیسٹک میزائل ایسے موقع پر فائر کیا گیا جب اس کے رہنما کیم جونگ ان روس میں موجود ہیں اور وہاں صدر ولادمی پیوتن کے ساتھ کئی معاملات پر بات چیت میں مصروف ہیں ان میں اسلحے کی فروح کا ایجنڈا سر فہرس بتایا جاتا ہے لیبیا کے شمالی ساحلی شہر درنتا کے گلی کوچے لاشوں سے بھر گئے ہیں ہر طرف بچوں بڑوں اور خواتین کی لاشیں نظر آ رہی ہیں مردہ خانے بھی بھرے پڑے ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں لیبیا کے شمالی ساحلی شہر درنتا کے گلی کوچے لاشوں سے بھر گئے ہر طرف بچے بڑوں اور خواتین کی لاشیں نظر آ رہی ہیں مردہ خانے بھی بھرے پڑے ہیں مقامی حکام نے افسوسنا خبر دی ہے کہ سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بدھ کی صبح چھے سو ہزار سے بڑھ گئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ لگ بھگ دس ہزار افراد لاپتہ ہیں جو ممکنہ طور پر یا تو سمندر میں بہ گئے ہیں یا گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں میئر درنتا نبابہ پھوٹ پڑھنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بین الاقوامی امدادی اداروں سے لاشوں کی تطفیم کے لیے بیک پراہم کرنے کی اپیل بھی کر دی ہے ترکیہ جرمنی اور دیگر ممالک کی جانب سے متاثرین کے لیے امداد پہنچا دی گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق درنتا کے میئر عبدالمنم الغیسی نے الاربیہ ٹیلویجن کو بتایا کہ سلاب سے تباہ ہونے والے ازلا کی تعداد کی بنیاد پر شہر میں ہلاکتوں کی تعداد اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے ترابلس میں یونٹی گورنمنٹ کی وزارت سہت کے انڈر سیکریٹری ساد الدین عبدالوکیل نے بتایا کہ بدکی سوپ مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار سے تجاوز کر گئی انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے کنٹری ڈیریکٹر علی ابو آن کا کہنا تھا کہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ناکام، مواصلاتی نیٹورک، برسوں کی خانہ جنگی کی تباہ کاریوں اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نے لیبیا کو دنیا کے بدترین انسانی بہرانوں میں سے ایک بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے واضح رہے کہ بہیرہ روم کا توفان ڈینیل اتوار کو مشرقی لیبیا کے کئی قسموں میں مولک سیلاب کا باعث بنا لیکن سب سے زیادہ متاثر شہر درنتا تھا جس کی اوپر پہاڑوں میں دو ڈیم ٹوٹ گئے جس کا پانی سیلاب کے ساتھ مل کر نیچے واقع وادی درنتا کے ایک چوتھائی حصے کو بہا کر لے گیا ٹی این این ٹی وی کے نیلز بلیٹن میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی